اس ویڈیو میں ہم سی ٹو اینڈ سینٹو کے بارے میں پڑھیں گے یہ ارگنیزیشن کیسی تھی نہ کیوں بنایا گیا تھا اور یہ پاکستان کے حوالے سے زیادہ ایمپورٹن مانی جاتی ہیں ان کا مقصد کیا تھا اور اس سے پاکستان کو کیا نقصان ہوا یہ بھی ہم ڈسکس کریں گے اور ساتھ میں اس ٹوپیک سے ریلیٹر جو تمام ایم سی کیوز کی قویز ہیں وہ آپ کو ہماری ویب سائٹ سے مل جائیں گے جس کا لنک جو ہے آپ کو اسی ویڈیو کی ڈسکسن مل جائے گا یا پھر میرے وارٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر کے آپ وہ حاصل کر سکتی ہوں کسی کس میں کوئی کوئی کوششن ہو وہ بھی آپ مجھ سے مہا پر پوچھ سکتے ہیں ایڈوکیشن کے حوالے سے ہو یا جوبز کے حوالے سے ہو دیکھیں ساؤت ایسٹ ایشیا ٹریٹری آرگنیزیشن اس کا جو ہم شارٹ پڑھتے ہیں وہ کیا پڑھتے ہیں سیٹو پڑھتے ہیں ایس سے بنتا ہے ساؤت ایسٹ 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 ایسیا اور ٹی سے ٹریٹری اور اس کے بنتا ہے آرگنیزیشن ٹھیک ہے ٹریٹری کا مطلب وہ حیدہ ہوتا ہے آپ سب کو پتا ہے ٹھیک ہے اب یہ جو ہے اس کے بارے میں کچھ ایمپورٹنٹ پوائنٹس ہے پہلے وہ دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد اس کی ہسٹری بتاتا ہوں اور اس کی طاقت بتاتا ہوں یہ کتنی طاقتور تھی اور پاکستان کو اس سے کیا فائدہ نقصان ہوا دیکھیں اس کا جو فارمیشن ہوئی ہے وہ ہوئی ہے آٹھ سپتمبر انیس سو چون کو اس سے بنایا گیا تو یہ ابھی کیا ہو چکی ہے ڈیزول ہو چکی ہے جو کہ تیس جون انیس سو ستتر کو ڈیزول ہو گئی تھی اس کے بعد اس کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ کہاں پر ہے بینکک تھائیلینڈ میں اس کا ہیڈ کوارٹر بنایا گیا تھا اور اس کے جو ریجن کہنے لیے ریجن کون سا تھا اس میں کون سے مالک تھے ساؤت ایسٹ ایشیا کے مالک تھے لیکن اور بھی تھے ٹھیک ہے اور اس کے جو میمبرز ہیں اب کتنے تھے اس کے میمبر آسٹیلیا یہاں پہ دیکھ لیں یہ آسٹیلیا اس کے میمبر تھا فرانس نیوزیلینڈ پاکستان اس میں شامل ہوا تھا فلپائن تھائیلینڈ یونٹی کینگلم اور یونٹیڈ سٹیٹ یہ اس میں آٹھ میمبر تھے سیٹو کی بات کر رہا ہوں اس کی جو افیشل لینگویج تھی یہ سوال اکثر آتے ہیں افیشل کی لینگویج ہی پوچھ جاتی ہیں اس کی جو افیشل لینگویج مطلب جو کام کرنے کی زبانیں تھی وہ کون کو سی تھی ایک تو تھی اردو کیونکہ اس میں کون شامل تھا پاکستان شامل تھا اس ویسے اس کی اردو بھی ہے انگلیش تھی انگلیش کیوں تھی کیونکہ انگلیش تھی یونٹی سٹیٹ کی ویسے اور یوکے کی وجہ سے ان دونوں کی انگلیش لینگویج ہے اس طرح سے تھائی لینگویج بھی اس کی افیشل تھی کیونکہ اس میں تھائی لینڈ تھا تھائی لینڈ کی لینگویج ہے اسی طرح سے فلپائن کی ویسے فلپنے تھی اور ان دونوں ان چاروں کی ویسے ان تینوں کی ویسے یہ سپینش اور فرنچ بھی اس میں شامل تھی تو یہ اس کی افیشل لینگویجز تھی چھے ٹوٹل بنتی ہیں اور یاد رکھنا ہے کہ یہ ایک ملیٹری الائنس ہے یہ بھی بالکل جیسا کہ ہم نے نیٹو کے بارے ویڈیو میں پڑھا تھا وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں نیٹو کیا تھا تو نیٹو کے جو لینک ہے میں اسی ویڈیو کی دسکرشن میں دے دوں گا تو یہ بھی ایک کیا ہے ملیٹری الائنس ہے میں نے بتاہتا کہ الائنس جب بھی بنتی ہیں جب بھی ہوتا ہے تنظیمیں بنتی ہیں تو اس میں دو طرح کی ہو سکتی ہیں ایک تو ہے ملیٹری اور ملیٹری بہت کم بنتے ہیں دوسرے ہوتے ہیں جسے نکہ یو این ہو ہے یونیٹیڈ نیشن اس میں کوئی لڑائی کی وجہ سے نہیں ہو بلکہ یہ پیار محبت اکانومی کے لحاظ سے اخلاقی لیول پر سپورٹ کرنے کے لحاظ سے بنتی ہیں تجارت کے لحاظ سے بن جاتی ہیں لیکن یہ جو ہے ایک ملیٹری الائنس تھا اور اس سے پاکستان کو تھوڑا بہت فائدہ بھی ہوا اور نقصان بھی ہوا نقصان کیا بتاتا ہوں اب تھوڑا سا اس کی ہسٹری کے بارے میں جان لیتے ہیں کہ آخرے سے کیوں بنایا گیا دیکھیں دوسری جنگ عظیم کے بعد جب یو این او بھی بن گیا اس کے بعد دو اس وقت کی طاقت اور مالک تھے جس میں ایک رشیہ اس وقت کا یو ایس ایس آر جو جسے ہم موجود رشیہ کہتے ہیں اور یونیٹیڈ سٹیٹ تھے یہ دونوں ممالک طاقتور تھے اور دونوں چاہتے تھے کہ ان کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ممالک جھوڑ جائیں تاکہ وہ دنیا پر رول کر سکے زیادہ ممالک جب ایک ساتھ جوڑیں گے تو زیادہ سی بات ہے ان کی زیادہ چلے گی اور ساتھ میں وہ ان ممالک کو بھی استعمال کر سکیں گے اس طرح سے رشیہ بھی اپنے یو ایس ایس آر میں اپنے بہت سارے ممالک کو شامل کر رہا تھا سیم اس کے مخالف میں پھر امریکہ بھی ہے نا قدم اٹھا تھا اس نے پہلے بہلے نیٹو بنایا اس کے بعد انہوں نے پھر دیکھا کہ ہمیں ایسیا میں بھی کچھ ممالک کے ضرورت ہے تو اس لئے انہوں نے سیٹو بنایا پھر سینٹو بنایا اس طرح کہ انہوں نے اپنا الائنس بنانا شروع کر دیئے تاکہ جو کمیونیزم ہے بڑھتی ہوئی ہے ان کو روکا جا سکے اس کو بنانے کا مقصد کیا تھا کہ جو کمیونیسٹ ہیں ان کو روکا جا سکے کمیونیسٹ کون تھے رشیہ ہو گیا چائنہ ہو گیا ان کو روکا جا سکے تاکہ ان کے اثر میں زیادہ ممالک نہ آئیں تو اسی صورت میں ہمیں سیٹو بنی گئی اور پاکستان کو دونوں طرف سے دعوت تھی رشیہ کے پریزیڈنٹ نے بھی دعوت دے رکھی تھی اور امریکہ نے بھی دے رکھی تھی اس وقت ہمارے جو پرائم منسٹر تھے خان لیا قتلی خان تو انہوں نے کیا کیا اپنا امریکہ کی دعوت کو قبول کر لیا اور امریکہ چلے گئے اور ان کے الائنس میں شامل ہو گئے پھر آنے والے وقتوں میں پاکستان اس میں شامل ہو گیا کیونکہ وہ امریکہ کی طرف جا چکا تھا اور آج تک بھی امریکہ کی طرف جھوگاؤ ہے پاکستان کا تو اس سیٹو میں جانے کے نقصان یہ ہوا کہ پاکستان اپنی آزاد خارجہ پولیسی سے ہٹ گیا یعنی کہ وہ کسی کے الائنس میں شامل ہو گیا کسی کی جنگ میں شامل ہو گیا یوں سمجھیں تو یہ آزاد خارجہ پولیسی سے ہٹ گیا تھا لیکن اس کے مقاملے جو بھارت تھا اس نے ان دونوں کو کسی کو جوائن نہیں کیا اس نے کیا کیا ایک الگ تنظیم بنا جس کا نام تھا نام نان آلائنڈ مومنٹ یعنی کہ غیر جانب دار کی طرف انہوں نے اپنا تحریک بنائی تھی تو وہ اس میں شامل ہو گیا انہوں نے کسی کا ساتھ نہیں دیا اس سے پھر دوسرا نقصان یہ ہوا کہ ہم سے جو یو ایس ایس آر تھا یعنی کہ رشیا اس وقت کا وہ ہم سے ناراض ہو گیا یہ جو تنظیم ہے اس کو بند کرنا پڑا پاکستان نے اس کو لیو کر دیا تھا انیس سو تیہتر میں پاکستان نے اس کو لیو کر دیا تھا کیوں وہ لیو کیا تھا حالانکہ یہ بعد میں ڈیزول ہوئی ہے لیکن پاکستان اسے پہلے ہی چھوڑ گیا تھا کیوں چھوڑ گیا تھا کہ پاکستان کی جو انیس سو پینسٹھ کی وار ہوئی ہے انیس سو پینسٹھ کی وار میں اس نے پاکستان کی ہیلپ نہیں کیا امریکہ نے اس کی ہیلپ نہیں کی حالانکہ یہ ایک ملیٹری آلائنس تھا امریکہ کو اس کی ہیلپ کرنی چاہیے تھی لیکن یہ اطراز لگا دیا کہ اس کے جو ایک شک ہے اس کے تحت جو ہے نا پاکے جو ممالک ہیں اس وقت ملیٹری ہیلپ کریں گے جب کوئی کیمیونیسٹ پارٹی کیمیونیسٹ ممالک جو ہے نا وہ اس پر حملہ کریں کیونکہ یہ کیمیونیزم کا خلاف بنائی گی تھی تو انہوں نے یہ اطلاع کہ اس پر رشیہ نے اس پر حملہ نہیں کیا چینل نہیں کیا تو پھر ہم آپ کی ہیلپ نہیں کر ساتے کیونکہ یہ بھارت نے حملہ کیا تھا وہ کیمیونیسٹ نہیں تھے اس کے بعد یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہے بھارت والے بھی کہتے ہیں باقی بھی کہتے ہیں کہ امریکہ آیا تھا یہ اپنا ایک بیڑا لے کے آیا تھا اور بھارت کو دھمکی بھی دیتے کہ ہم آپ پر یہ ایٹروم بم ہے ہمارے ساتھ اور یہ بھی بانا پیش کردہ کہ یہ اصل میں آیا ہی نہیں تو صرف دھمکا رہا تھا لیکن انڈیا والے کہتے ہیں کہ یہ حقیقت میں لے کے آیا تھا اور انڈیا والے پھر اپنا ریشیا سے ہیلپ مانگی تو ادھر سے ریشیا آ گیا تو ریشیا نے ان کو سپورٹ کیا لیکن یہ پھر واپس چلے گیا امریکہ نے اچھی طرح سپورٹ نہیں کیا اور یہ بہان لگا دیا اس وقت تو یہ بہانہ چل گیا لیکن پھر بعد میں کیا ہوا انیس سو اکتن میں پھر ایک اور وار ہوئی پاکستان اور اس کی تو اس میں پھر کیا ہوا کہ امریکہ نے دوبارہ سے سپورٹ نہیں کیا اب کی بار بہانہ نہیں چل سکتا تھا تو اس نے بھارت کے خلاف نہ کوئی سخت ایکشن لیا جس کی ویسے پاکستان کے دل ازاری ہوئے پاکستان نے اس کو لیو کر دیا اور یہ پھر خود بھی ختم ہو گئی اب بات کر لیتے ہیں سینٹرل ٹریٹری آرگنیزیشن یعنی کہ سینٹو کے بارے میں سینٹو کو جب پرانا نام ہے وہ کیا تھا بغداد پیکٹ تھا کیونکہ اراک کے شہر بغداد میں اس کو سائن کیا گیا تھا اس لئے اس کا نام بغداد پیکٹ بھی ہے اس طرح سے اس کا سیکنڈ نام کیا ہے میٹو ہے اور یہ چینج ہو کے پھر سینٹو بن گیا میٹو سے کیا مراد ہے میڈل ایسٹ ٹریٹری آرگنیزیشن اور اس سینٹرل میں آپ نے کنفیوز نہیں ہونا یہ جو سی ای این ہے اس سے صرف ایک ہی ورڈ بنتا ہے جو کہ ہے سینٹرل آپ نے اسے تین نہیں بنا دینے ٹھیک ہے اور اسی طرح سے ٹی سے ٹریٹری ہو گیا اور اس سے کیا بنتا ہے آرگنیزیشن اور اس کا پرانا نام کون کون سے بغداد پیکٹ اور میٹو بنتے ہیں یہ بھی ایک ملیٹری آلائنس ہے ملیٹری آلائنس جیسا کہ پہلے ہم نے دیکھا کہ سیٹو کے اندر امریکہ نے کیا کیا ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے موالے کو اپنے ساتھ ملا لیا تو جو میڈل ایسٹ کے کنٹری تھے انہوں نے بھی سوچا کہ ہمیں بھی اس طرح کا ایک گروپ بنانا چاہیے جو کہ ایک درہ کی ملیٹری مدد کر سکے تو اس کے لیے انہوں نے کیا کیا ہے یہ بنا دیا سینٹو بنا دیا اب اس سے کچھ اہم پوائنٹ ہے پہلے وہ دیکھ لیتے ہیں یہ جو اس کو فارمیشن ہوئی اس کو جو بنایا گیا وہ چوبیس فروری انیس سو پچپن کو بنایا گیا اور یہ ڈیزول ہو چکی ہے اب یہ موجود نہیں ہے یہ ختم ہو چکی ہے سولہ مارچ انیس سو انیس سو انیس سی کو یہ کیا ہوئے ڈیزول ہو گئی اس طرح سے اس کا جو ہیڈکوارٹر ہے اس کے دو ہیڈکوارٹر رہے ہیں ایک تو ہے بغداد میں جو کہ پہلے پہلے تھا جو کہ انیس سو پچپن سے انیس سو اٹھاون میں بغداد میں اس کا ہیڈکوارٹر تھا لیکن بعد میں عراق نے اس کو لیو کر دیا تھا جس کی وجہ سے پھر کیا ہوا ہیڈکوارٹر چینج کرنا پڑا جب ملکی وہاں سے نکل گیا تو اس طرح سے اس کا جو پھر نیکسٹ بنا وہ کیا بنا انکرا جو کہ ترکی کا کیپیٹال ہے وہاں پر بنایا گیا اور یہ وہیں پر ہی ختم ہو گئی انیس سو اٹھاون سے لے کر انیس سو اناسی تک اور اسے طرح سے اس کو جو کچھ موالک ہیں یہ اہم اس میں ایران تھا عراق پاکستان ترکی اور اور امریکہ نے بھی اس کے ایک جو ملٹری آلائنس ہے اس کو جوائن کیا تھا اچھا یہاں پر کچھ اور اہم پوائنٹس ہیں جس کے بارے میں جانا ضروری ہے اور اس کو کیوں لیو کیا گیا کس کس نے اس کو لیو کیا وہ یہاں پر ڈیٹس لکھی ہوئی ہیں دیکھیں سب سے پہلے تو انیس سو اٹھاون میں کیا ہوا بغداد کا جو یہ پیکٹ تھا اس کا ہیڈکوارٹر ہے وہ بغداد سے کہاں شیفٹ ہو گیا انکرہ کے طرف کیوں شیفٹ ہو گیا کیونکہ چوبیس مارچ نائنٹین فیفٹی نائن کو جو نیو ریپبلیکن ریجیم آف عراق عراق میں جو نئی حکومت آئی اس نے کیا کیا اس کو اپنا چے اپنے آپ کو اس سے الگ کر لیا اسی ویسے یہ جو نا اس کا ہیڈکوارٹر بھی پھر شیفٹ کرنا پڑا انیس سو چوہتر میں کیا ہوا یوکے نے اس سے ویڈروہ کر لیا اس سے نکل گیا کیونکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو ترکی تھا اس نے کیا کیا سے پریس پر حملہ کیا تھا تو اس کی ادجاد کرتے ہو یہاں سے نکل گیا پھر گیارہ مارچ کو کیا ہوا اس میں سے ایران نکل گیا بارہ مارچ کو پاکستان نکل گیا اور آخر میں پھر کیا ہوا سولہ مارچ کو نائنٹین سیونٹی نائن کو ترکی اور یوکے نے اس کو بالکل ہی ختم کر دیا بینڈ کر دیا میں اس کو ختم کر دیا سمجھ لیں یہاں پر ایک اور پوائنٹ ہم ہے کہ انیس سو اٹھاون میں یونائٹڈ سٹیٹ یعنی کہ امریکہ نے اس کو جوائن کیا تھا کس کو ملیٹری کمیٹری آف دی الائنس جو اس کی الائنس کی ملیٹری کمیٹری تھے اس کو اس نے جوائن کیا تھا اور یہ تو ویسے بھی پھر بعد میں ختم ہو گئی تو سینٹو بھی ایک ملیٹری الائنس تھا اور یہ بھی اب تک ختم ہو چکا ہے سیٹو کی طرح اس سے بھی پاکستان کو کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا اگر آپ سٹوڈینٹ ہے تو میرا وارڈ سیف نمبر دیا گیا ہے آپ نے اپنا نام لکھ مجھے میسیج کرنا ہے اور میرا نمبر سیف کر لینا ہے اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ میں آپ کا نمبر سیف کر لوں گا اور میرے جو سٹیٹس پر جابز کی ایڈ لگتی ہے یا ایڈوکیشن سے لیٹر کوئی بھی معلومات ہوتی ہیں وہ آپ مجھ سے وہاں پر فری میں حاصل کر سکتے ہیں انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ